تو یہ بچے یہی مدرسے سے ایک طرف عالمیت کی انشاءاللہ ڈگری لیں گے اور دوسری طرف اپنے ہاتھوں میں بی سی اور ڈی سی او بھی لے کے نکلیں گے تو اب یہ بتا ہے یہ ہمارا کمبینیشن آپ کو کیسا لگا یہ ہمارا کمبینیشن ایسا ہوگا کہ مسلح پر ایک امام جب جائے گا اور جب پلٹ کر کمپیوٹر کی بات آئے گی تو وہیں پہ لیپ ٹاپ پہ دین کی ساری باتیں نکال کر دکھا دے گا کہ یہ دیکھو پلا پارے میں پلا چیز یہ موجود ہے پلا حدیث یہ موجود ہے ایک کلک پر وہ کمپیوٹر کے ذریعے دکھا دے گا ہمارے وہاں انگلیش بول چال کا ایک کورس قائم کیا جائے گا جو آج کے دور کے لیے ضروری ہے اور یہ کیوں ضروری ہے کہ جب ہمارے بچے ٹوپی کرتا پائجاما اور داڑھی کے ساتھ اپنے پورے تشخص کے ساتھ اپنے پورے اسلامی شعار کے ساتھ نکلیں گے اور لوگ کہیں کہ یہ تو بڑا بے خوب لگ رہا ہے لیکن جو وہ انگلیش میں بات کرے تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے اس کی عفادے اور استفادے کے دائرے کو وسیع سے وسیع تل فرمائیں قوم کے ذمہ دار افراد کو اس کی جانب باری تعالیٰ کو توجہ فرمائیں اور اسی طرح کے دیگر اداعوں کے قیام کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اصحاب سروت حضرات کو میدان میں آنے کی توفیق ورحمت فرمائیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالم اور یہ سب چیز ہے یہی کہ زندگی میں انسان کو تعالیٰ اسی طرح سے زندگی کے لیے تعالیٰ بھی حاصل کرنا فرق عجید ایک بات آپ حضرات کو یہ بتانا تھا کہ یہ نارا اسی لیے قائم کیا جا رہا ہے کہ اسی لیے قائم کی بھی تعالیٰ اسی لیے ہو اور یہ ڈاکٹر انجینرین کی تعالیٰ نہیں حاصل کر سکتا تو پھر مدر سے ہی کہ ڈاکٹر بھی بن جا ہے انجینرین بھی بن جا ہے آئی ایس بھی بن جا ہے ایپی ایس بھی بن جا ہے رہنے دیجئے مدارس کے طلبہ کو مدارس کے علماء اکرام کو اپنی خدمت کرنے دیجئے اسی سے تین زندہ رہے گا آج حالہ دیکھ لیں ہمارے کالیجز کھلتے چلے جا رہے ہیں لڑکیوں کے بہت زیادہ ایک بات اور بھی آ رہی ہے میں بڑی جورایت کے ساتھ کروں بہت ہی معذرت کے ساتھ کہ بہت سارے علماء اکرام عصری علوم کے کالیجوں میں جو جاتے ہیں ہم حضرات ہم لوگ پھولے اشتراہ پھولا شہر منتظر رہتا ہے کہ کب یہ شخصیتیں ہمارے بیش میں آ جائیں اور ہم لوگ اپنی برکتیں ہمارے برکتیں آجیں کریں آپ برکاتوں ہمارے بیش میں تشریف پڑھوائیں حضرت مانا عبدالرم صاحب نازی میں آگا انوار ورزم جہانہ میں صدر جمعیت ورمائے بردیس اور حضرت مولانا عبدالحیی صاحب نازی میں آگا منبول علوم صدر ظلہ مولو جمعیت ورمائے بردیس صدر وصفہ قدرات کے سامنے آ چکا ہے حضرت علماء کرام پہلے سے آپ کے ربیان تشریف فرما ہے اور موضوع سے متعلق گفتبو فرما رہے ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ موجودہ حالات میں ایسے ہداو کا قیام ضروری ہے کہ جس میں اسلامی ماحول میں نسل نو کو عصری تعلیم سے رشناس کرایا جائے یہ بڑا خوشائن قدم ہے کہ آپ کے اس ذرے میں ایک ایسا ادارہ قائم کونے جا رہا ہے جس میں انشاءاللہ مستقفیر غیب میں بچوں کو اسلامی ماحول میں اصلی حلوم سے آراستہ کیا جائے ابھی جو بات آپ کے سامنے آئی کہ ایسے اداروں کا قیام بہت ضروری ہے کہ جہاں بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جائے اس لیے کہ تعلیم ہی وہ جوہر ہے کہ جو انسان کو انسان بناتا ہے تعلیم کو عام کرنے کے مقصد سے اس ادارے کی داخل جاری گئی ہے ہمیں امید ہے کہ یہ ترقیات سے مالا مال ہوگا بچے اس سے منسلک ہوں گے جڑیں گے اور وہ علم کے زیور سے آراستہ ہوں گے ٹھیک سکریہ یہ اپنا پرشن ہے مجھے امدادو لکھ کہتے ہیں مہمنات مجھے کا رہنے والوں آج کس طرح کا یہ پروگرام تھا کیا دیکھئے یہ ایک ادارہ قائم ہوا ہے محدود دراسات الاسلامیہ والاسریہ جس کا اردو ترجمہ بھی کر دیا جائے کہ اصری اور اسلامی علوم کا مرکز یا یہ کہہوارا مہد کہہوارا ہی ہو اس کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے لڑکے جو مدارس میں پڑھتے ہیں اولاں دو ہے کہ مدارس میں تعداد بہت کم ہے پڑھنے والوں بچوں کی میں ڈاٹا بیش کر دوں آپ کو کہ اس وقت پڑھنے والے جو بچے ہیں ہندوستان کے اندر وہ صرف 20% ہے 80% نہیں پڑھ رہا ہے اور اندر بیس پرسنٹ میں جو پرسنٹیں نگا لیں گے یعنی سو میں چار پڑھنے والوں میں صرف چار پرسنٹ یعنی چار فیصد مدارس میں پڑھتے ہیں یہ ان حتاب کے اتنا زبردست دور شروع ہوا ہے کہ لوگ مدارس سے بھاگ رہے ہیں یہ ہماری بدنصیبی ہے حالانکہ علماء اکرام مدارس کے نظمہ آخر وجہ کیا ہے اس کے بدار آؤں مدارس کے نظمہ مدارس کے احساس اکرام ہم پوری پوری قربانی دے رہے ہیں یہاں تک کہ پانچ ہزار کے ایک بلکل قلیل تنخواہ پر ان کی خدمت کرنے کے لئے لوگ تیار ہیں بھاگنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ مادیت پرستی ہمارے دل و دماغ میں کوٹ کے اٹھ پر بھر گئے ہیں ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ایسا علم حاصل کریں کہ دنیا کمال ہے دولت کمال ہے حالانکہ ہم مسلمان ہیں ہمیں اللہ تعالی نے قلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی توفیق دی مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہم نے قلمہ پڑھ لیا قلمہ کی حقیقت ہمیں نہیں معلوم آج کی نسل کو بلکل نہیں پتا کہ قلمہ پڑھ لینے کے بعد کیا کیا تقاضے ہیں اصل تو ہمارے لئے آخرت ہے اب دنیا تو مقدر ہے اللہ تعالی نے ہر انسان کے لئے مقدر میں دنیا رکھ دی ہے دیر مشکت سے آتا ہے اور دنیا مقدر سے آتی ہے ہم نے مقدر ہی کو پیچھے کر دیا جبکہ مسلمان اس میں خاص بات ہے کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے اور مرنے کے بعد زندگی بھی ملنی ہے ہم اسی کو پڑھنے کے بعد مکمل مسلمان ہوتے ہیں لیکن ہم ہمارے والدین یا ہمارے سرپرست یا کالج اور اسکول کے لوگ اس پر بلکل توجہ نہیں دے رہے کہ ہماری عصر زندگی ہے کیا جب دنیا مقدر میں ہے اور علم حاصل کرنا اس لئے ہے کہ ہم اللہ کو پہچانے ہمارے لئے فرض ہے کہ ہم اللہ کو پہچانے اللہ نے دنیا کیوں بنائے ہمیں کیوں پیدا کیا ہم سے اللہ تعالی دنیا میں کیا لینا چاہتے ہیں انسانیت اور انسانیت آئے گی دین اسلام سے کیونکہ پشاپ باہ آنے سے لے کر مرنے کے وقت تک جتنی بھی زندگی کی ضروریات ہے سب اسلام نے بتا دیں حدیث میں تو موجود ہیں اللہ تعالی نے قرآن پاکو بھی ساری چیزیں پہنچا دیں آج میں اس زمنے میں آپ جب انٹرویو میرا لے رہے ہیں تو میں بتا دوں کہ ہمارا حال دین سے دوری کا یہ ہو چکا ہے کہ نعوذ باللہ ہم لوگ حکومت پر انحصار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ حکومت بدل جائے گی تو ہمارے حالات بدل جائیں گے جبکہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالی کہہ رہے ہیں کہ تم میرے حکامات کو نہیں مانو گے تو میں تم پر ظالم حکومت مسلط کر دوں گا اب اگر یہ ظالم حکومتیں ہیں تو یہ ہمارے اپنے عمال ہیں ہمیں اپنے عمال درست کرنے ہیں قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تم ہی سربلند رہو گے تم ہی سرفرور رہو گے اگر تم مومین ہو مسلمان نہیں کہا مومین کا ہم مسلمان اور مومین میں ہر چیز پر اللہ تعالی پر بروسہ کرے ہر چیز کے لئے اللہ تعالی پر بروسہ کرے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے ہمیں جتو جہت کرنی ہے دین کی طرف جانے کی کاروبار بھی مل جائے تو اب یہ ادارہ اس مقصد ہی کے طرح قائم کیا گیا ہے کہ ہمارے بچے مکمل مولوی ہو کر نکلیں لیکن جو ان کو مسجد کا لوٹا کہا جاتا ہے ایسی نووت اب نہ آوے انہیں اتنی انگریزی پڑھا دی جائے کہ جب وہ روڑ پر نکلے ہیں انہیں کسی کتاب فام ہوگر بھرنے کی ضرورت پڑے تو وہ انگریزی میں بھر لیں میں ایک بات اپنے ذہن دے یہ کہتا ہوں میرا اپنا جو مشاہدہ ہے تجربہ ہے کہ ہمارے مدارس کے طلبہ کے اندر اتنی ذہانت ہوتی ہے کہ یونسٹی میں پڑھنے والا جو بہت بڑا سائنٹیسٹ ہو جاتا ہے ہوتی زیانت نہیں ہوتی کیونکہ میں نے دونوں ادارے دیکھے ہیں الحمدللہ جو لڑکے حافظ قرآن ہو جاتے ہیں اس سے زیادہ ذہن دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا یہ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں اس ٹیکنالوجی کے دور میں آپ کے ادارے کی طرف سے کیا کچھ ہمارے اس ٹیکنالوجی کے دور میں بہت زیادہ ہم لمبی بات تو نہیں کریں گے لیکن ابتدائی ہمارے وہاں انگلیش بول چال کا ایک کورس قائم کیا جائے گا جو آج کے دور کے لئے ضروری ہے اور یہ کیوں ضروری ہے کہ جب ہمارے بچے ٹوپی، کرتا، پیجاما اور داڑھی کے ساتھ اپنے پورے تشخص کے ساتھ اپنے پورے اسلامی شعار کے ساتھ نکلیں گے اور لوگ کہیں کہ یہ تو بڑا بے خوب لگ رہا ہے لیکن جو انگلیش میں بات کرے تو ہمارے لئے فخر کی بات ہے کہ یہ مدرسے سے نکلا ہوا حافظ قرآن یہ مولی بھی انگلیزی میں بھی بات کر سکتا ہے چونکہ انگلیزی بولنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے یہ بھی ایک لینگویج ہے جیسے اردو بول لیتا ہے کوئی جیسے ہندی بول لیتا ہے سنسگریت بول لیتا ہے بس انگلیزی بولنا ہے کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے لیکن انگلیزی کو اتنا حقا بنا دیا گا اس لیے کہ یہ انٹرنیشنل زبان ہو چکی ہے دنیا انگلیزی کوششن میں ایک سوال ہے اور آپ کے ادارے میں آپ نے کہا کہ انگلیز کی اہمیت بڑھائی جائی ہے تو ایسے ہیں بہت سیاسے سنسطھان ہیں جو صرف انگلیز سکھاتے ہیں تو ان کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہاں دیوائی کام کر رہے ہیں چونکہ الگ الگ سنسطھائیں ہیں مدارش کے بچوں کو موقع نہیں ملتا کیونکہ بہت سارے ادارے آج بھی ہیں جو صبح سے دو بھار چلتے ہیں اب بچوں کو اپنے گھرے لوگ کام بھی کرنے ہوتے ہیں اب اس میں ٹیوشن کیسے کریں گے بہت سارے غریب لڑکے ہیں جو ہزار روپیا مہینہ نہیں دے سکتے تو ایسے لڑکوں کو اسی ادارے کے اندر نصاب میں کوئی ترمیم نہیں ہے دینی نصاب میں کوئی ترمیم نہیں ہے بس ایک اضافہ ہے بجائے پانچ گھنٹہ بڑھانے کے ہم شہ گھنٹہ پڑھا دیں گے یا پار ٹائم ان بچوں کو پڑھا دیں گے کمپیوٹر کی پوری اپتدائی ٹریننگ ہوگی کمپیوٹر کیسے چلائی جاتا ہے لیپ ٹاپ موبائل کیسے چلائی جاتا ہے چونکہ آر لائن کا زمانہ آ چکا ہے تو ان بچوں کو اپتدائی ورحلے میں یہ بات بتائی جائے گی اس کے بعد ایک ہوتا ہے ڈی سی اے ہوتا ہے ڈی سی اے ہوتا ہے ڈی سی اے ہوتا ہے ڈی پلوما ان کمپیوٹر اپلیکیشن اب بی سی اے بیچلر ڈگری ہے بیچلر آپ کمپیوٹر اپلیکیشن تو یہ بچے یہی مدرسے سے ایک طرف عالمیت کی انشاءاللہ ڈگری لیں گے اور دوسری طرف اپنے ہاتھوں میں بی سی اے بھی لے کے نکلیں گے تو اب یہ بتائی ہے ہمارا کمبینیشن آپ کو کیسا لگا یہ ہمارا کمبینیشن ایسا ہوگا کہ مسلحے پر ایک امام جب جائے گا اور جب پلٹ کر کمپیوٹر کی بات آئے گی تو وہیں پہ لیپ ٹاپ پہ دین کی ساری باتیں نکال کر دکھا دے گا کہ یہ دیکھو پنا پارے میں پنا چیز یہ موجود ہے پنا حدیث یہ موجود ہے ایک کلک پر وہ کمپیوٹر کے ذریعے دکھا دے گا یہ ہمارا مقصد رہا کہاں پر ہے یہ سان صاحب کی یہ غالی پوری ایک موزہ ہے چھوٹا سا علاقہ ہے بہت زارے لوگ سوال کر سکتے ہیں کہ شہر مہمنات بنجد جن مسلمانوں کا گھڑ ہے وہ جہاں ادارے ہیں یا خیر آباد ہے یا محمد آباد ہے ایسی جنگوں میں قائم قیم نہیں کیا گیا یا کوپا ادری بوسی کہ اتنے انٹیریئر میں اتنے کنارے وہ سچائی یہ ہے کہ ہم ابھی مولانا سے بتا رہے ہیں تو یہی بات کہ ایک ذہن میں بات ایشی آئی کہ پورے زلے کا پہلی اپنی نویت کا پہلا ادارہ ہے ایسی جنگر قائم کیا جائے کہ پورے شہر کا یہ سنٹر ہو اور آپ کو دندازہ لگا لیں ایک طرف دس بارہ کلومیٹر پر خیر آباد ہے پیچھے پندرہ بیس کلومیٹر پر کوپا ہے اور ادھر پندرہ بیس کلومیٹر پر مہو ہے یہ بالکل سنٹر میں ہے آپ حضرات کے اگر تو آئے نہیں تو انشاءاللہ مہو سے اور خیر آباد سے بچوں کو آنے جانے کے لئے بس کا بھی انتظام کیا جائے گا تاکہ ہر جگہ کے بچے یہاں آسانی سے آسکیں جو اپنی بائیک سے سائیکل سے آسکتے ہیں وہ اپنے سادھل سے آئیں گے آپ کا بیچ کب سے کب سے کب تک کا ہے بیچ تو دیکھئے شہوگال میں عربی کا شروع ہوتا ہے کمپیوٹر کا تو ابھی شروع ہو جائے گا اس کا کوئی بیچ نہیں اور بیچ کیا ہے چھ مہینہ کا یہ پورس ہوتا ہے تو ابھی پورا پورا ٹائم ہمارے پاس ہے اس کے بیس کیا ہوگی ابھی بیس مطیئر نہیں کی گئی ہے حالات کو دیکھتے ہوئے نامینل ہوگی تاکہ ایک ہمارا گنکر کا بیٹا ہے ایک کھانچہ لگانے والا ایک ٹھیلہ لگانے والا ایک فل پہنچنے والا محنت مزدوری کرنے والے کہ بچے یہاں پہ کمپیوٹر سیکھ سکیں اور اس کی سرپرستی فرما رہے ہیں حضرت مولانا خالی صاحب غازی پوری ندوی جو اس وقت داراللوم ندوتو لولما کے شیف الحدیث ہیں وہ اس کی سرپرستی فرما رہے ہیں اور انہی کی مجشہ کے مطابق مولانا حاسب ندوی صاحب جو میرے بگل میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہی اس کے روح 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 ہے جس کو ہم نازم کہہ سکتے ہیں مینجر کہہ سکتے ہیں محتمیم کہہ سکتے ہیں اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس علاقے میں یہ بیلڈنگ جس میں آپ بیٹھے ہوئے تیر منزلہ بیلڈنگ ہیں لگ بارک کمرے ہیں ہمیں مدرسہ چلانے کے لئے سفیسینٹ ہے میں آپ کے ذریعے سے آپ کے چینل کے ذریعے سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ افتخار صاحب اللہ ان کی عمروں کو دراز کرے اٹلی میں رہتے ہیں یہ بیلڈنگ خالی پڑی ہوئی تھی انہوں نے دین کی تعلیم کے لئے وقت کی ہے یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے شہر میں بہت سارے مخیر حضرات ہیں جو دامے دل میں قدمے سوکنے مدد کرتے رہتے ہیں میں آپ کے چینل کے ذریعے درخواست بھی کروں گا کہ ایسے لوگ جن کے پاس خالی زمینیں پڑی ہوئی ہیں خالی بیلڈنگیں پڑی ہوئی ہیں اور اللہ نے ان کو کروڑوں اور روپیہ دیا ہوا ہے دین کے کاموں میں اپنی بیلڈنگیں بنا کر کام کرنے والوں کے حوالے کریں اپنے گھر کے بچوں کے حوالے کریں کسی غیر پر اگر بروسہ نہیں ہے اپنے بچوں پر کوئی بھی ہے بھی کام ہے بھی ٹیک ہے کوئی عالم ہے فازل ہے اس کے حوالے کریں دین کی تبلیغ و اشارت کا یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے مدارس عربیہ اسلامیہ